السلام علیکم and hello everyone I hope کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دو تعریفیں شیئر کرنے جا رہی ہوں قواہد کی اردو قواہد کی اس میں معارفہ ان اس میں نکرا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ڈیٹ ڈال لینی as usual تو یہ ویڈیو میں نے چار نومبر کو شوٹ کی تھی and میں اس کو تھوڑا لیٹ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ جو بھی ڈیٹ میں لکھ رہے ہیں ہم وہی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ as usual میں نے اردو میں ہی ڈیٹ یہاں پر لکھی ہے اس میں معارفہ and اس میں نکرا کی تعریف اکثر exam میں پوچھی جاتی ہے board exam میں تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تعریفیں آپ easily کیسے لکھ سکتے ہیں تو دیکھتے رہیں ویڈیو لاست تو ہیڈنگ ڈالنے کے لیے یہاں پر میں نے black and blue جو ہے وہ cut marker کا use کیا ہے آپ کوئی سے بھی marker use کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہ والے marker use کیے ہیں تو جو main heading میں ڈالوں گی وہ بالکل جہاں سے میں نے line draw کی ہے بالکل وہی سے میں اس میں معارفہ کی جو ہے وہ heading ڈالنا شروع کر رہی ہوں یہاں پر تو میں اس میں معارفہ کی heading جو ہے وہ بالکل line کے ساتھ سے ہی شروع کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے blue cut marker کا use کیا ہے اب اپنی پسند کے کسی بھی marker کا use کر سکتے ہیں لیکن یہ standard color ہوتے ہیں blue and black تو زیادہ تر اس کو use کیا جاتا ہے اچھا اس میں معارفہ کا میں آپ کو بتاتی شلوں کہ اس میں معارفہ جو ہے یہ proper noun ہے یعنی اگر ہم انگلیش grammar کی بات کریں تو انگلیش grammar میں جو proper noun ہوتی ہے یعنی جو خاص نام ہوتا ہے کسی چیز کا جو actual نام ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں proper noun تو یہی جو proper noun ہے اس کو ہی ہم جو ہے وہ اردو میں اس میں معارفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ میں یہاں پر blue ink pen کا use کر کے میں جہاں سے heading ختم کی تھی وہاں سے لکھنا شروع کر رہی ہوں تو اس میں معارفہ وہ اسم ہے یہ تعریف ہے اب بہت شارٹ سی اور بہت ہی قویق تعریف ہے اور exam میں اس کے تقریباً پانچ سے آٹھ نمبر ہوتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کون سے کلاس میں ہیں وہ اس میں معارفہ وہ اسم ہے جو کسی انسان حیوان جگہ چیز وغیرہ کا خاص نام ہو تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس میں معارفہ کیا ہے یہ وہ اس میں جو کسی انسان حیوان جگہ چیز کا خاص نام ہو یعنی پروپر نام ہو تو یہاں پر بلیک اب کٹ مارکر کا یوز کر کے میں اگزیمپلز دینے جا رہی ہوں ناموں کی تو آپ اپنی جو ہے جو بھی آپ کی سمجھ میں آئے جو بھی اس ٹائم کو آپ آپ کے ذہن میں آرہا آپ لکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کا پروپر نام تو میں نے جیسے یہاں پر لکھا ہے ٹیپو سلطان اور انگزیب اکبر اور قرآن اس کے علاوہ میں نے لکھا ہے مکہ اور میں نے لکھا ہے مدینہ تو آپ اپنی مرضی کے کوئی سے بھی پروپر نام لکھ سکتے ہیں پاکستان اور یہاں پر ہے کوہ نور وغیرہ کوہ نور اور دریائے سندھ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اس میں معرفہ کی تعریف ہے اور اس کی کچھ اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے تو اس میں معرفہ کسی چیز کا خاص نام یعنی پروپر ناؤن ہے اور اس کی اگزیمپلز ہم نیچے لکھ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ہمارے اس میں معرفہ کی اگزیمپلز ہیں آپ اپنی مرضی کی اگزیمپلز بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نیکس پیٹ سے اس میں نکرا اس میں نکرا کی ہیڈنگ بھی بلکل سیم جیسے ہم نے اس میں معرفہ کی ہیڈنگ لکھی تھی بلکل اسی طرح سے میں لکھوں گی اور یہ میں اس میں نکرا کی ہیڈنگ لکھ چکی ہوں اور انگلیش میں یہ ہے یہاں پر کومن ناؤن جیسے اس میں معرفہ پروپر ناؤن تھا تو انگلیش میں یہ کومن ناؤن ہے یعنی کسی بھی چیز کا عام نام ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز کا عام نام جو ہے اس کو ہم اردو میں اس میں نکرا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں نکرا وہ یہ تعریف میں لکھ رہی ہوں جہاں سے میں نے ہیڈنگ ختم کی تھی بلکل وہی سے ہی شروع کی جاتی ہے اکثر آپ کی جو انیشیل لائنوں اس میں نکرا وہ اس میں ہے جو انسان حیوان جگہ وغیرہ کا عام نام ہو ٹھیک ہے تو اس میں نکرا کیا ہے یہ کسی بھی جگہ چیز حیوان کا اور انسان کا عام نام ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر مثلا ہم نے لکھا تھا اگزامپل کے لیے یہاں پر بھی ہم مثلا لکھیں گے بلیک کٹ مارکر سے تو یہاں پر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے اور آگے اب ہم اس کی اگزامپل لکھیں گے جیسا کہ آدمی لڑکا لڑکی پرندہ آپ کو جو بھی اس وقت اگزامپل میں سمجھ آرہا ہو آپ لکھ سکتے ہیں جو understand اگر آپ نے اس کو بیٹر کیا ہوگا تو بلکل سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی بیل گائے باغ پہاڑ اور دریا شہر اور ملک وغیرہ ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کی کوئی اگزامپل لکھ سکتے ہیں بلکل اور جو آپ کو سمجھ آئے اگر آپ میں نے جیسا کہ کہ اگر آپ نے تاریف کو سمجھ لیا جیسا کہ common اور proper اس میں خاص اس میں تو آپ اگزامپل کو اپنے خود ہی لکھ لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن نوٹ ایک بات کر لیتے ہیں یہاں پر ہم پوری اگر آپ نے سمجھ نہ ہے تو یہاں پر میں اس کے لیے ایک لائن لکھ ایک سنٹنس میں آپ دونوں جو تعریف سمجھ آ جائیں گی تو اس میں معرفہ کو اس میں خاص اور اس میں نقرا کو اس میں عام بھی کہا جاتا ہے یا بھی کہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں میں دونوں تعریف وں کا آپ کو سمری ایک شورٹ سی بتا دیا کہ اس میں معرفہ یعنی خاص نام اور اس میں نقرا یعنی عام نام جیسا کہ common نام ہم گرامر انگلش گرامر میں یوز کرتے ہیں یہاں پر ایک یہ چھوٹا سا شیئر یہ میں کسی قوائد کی بک میں پڑھا تھا تو میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہی ہوں معرفہ تو ہے جانا پہچانا بالکل کسی کا نام اگر آپ جانتے ہو تو آپ اسے جانتے ہیں لیکن اس میں نقرا اور اس میں نقرا ہوتا ہے اس کا آپ جیسے آدمی تو دنیا میں بہت سارے آدمی ہیں جگہ بہت ساری جگہ ہیں ملک بہت سارے ملک ہیں اور اس میں نقرا ہے سب سے بیگانا تو یہ ایک بہت ہی پیارا سا شیئر ہے جس کو سمجھ کر آپ اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹین کر سکتے تو یہاں دونوں تعریفیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اگزامپل کے ساتھ اور ان کی سمری بھی بتا دی اور ایک شیئر بھی آپ کے ساتھ میں نے جو ہے وہ یوز کر کے آپ دکھا دیئے کہ اگر آپ اچھی طریقے سے اگزام میں لکھ سکتے ہیں اور پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں قوائد میں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت زیادہ ہیلپ لگی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے ہیلپ لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اس کو اپنے دوسرے فرینڈز اور فالوز کے ساتھ شیئر کریں